آزاد کا ہر لمحہ پیامِ عبدیت آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا ہر لمحہ نئی مرگِ مفاجات محکوم کا اندیشہ کرتارِ پھرافات السلام علیکم پاکستانیوں آزادی خواہ جسمانی ہو یا ذینی شخصی ہو یا قومی انسان کے لئے نرگزیر ہے قومی آزادی کے بعد وہ شخصی آزادی کا ہاں ہوتا ہے جسمانی آزادی کے ساتھ ساتھ وہ ذینی آزادی کا مطمئنی ہوتا ہے مادی آزادی کے بعد وہ روحانی آزادی بھی چاہتا ہے کیونکہ اس ذرے کو رہتی ہے وصد کی حوض حد دم یہ ذرہ نہیں شاید زنٹا ہوا سہرہ ہے لیکن پاکستانیوں سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں نہیں آزادی کا مفہوم ویتنام سے پوچھئے فلسطینیوں کے قبرستانوں میں جا کر دیکھئے افغانستان کی گھاٹیوں اور وادیوں میں بیتے ہوئے خون کی رنگینی میں دیکھئے وطن عزیز کی مشرقی سارت کے پر لٹی ہوئے عصمتوں خون میں لٹھ رہے ہوئے بچوں گوڑوں اور اپاد جوانیوں میں دیکھئے کیا اسی کا نام آزادی ہے مجرم کو اس جنم کا احساس تک نہیں افسوس کر رہا ہے کہ پکڑا گیا غلط میزانِ عدل ٹھیک ہے پلڑے درست ہیں یہ کون دیکھتا ہے کہ تولہ گیا غلط کون نہیں جانتا کہ معاشرہ بردیانتی کرپشن لوٹ مار انسانی قتل تیشت گردی بے اتمنانی خوف ادم تحفظ اور بے ایمانی کے دباؤ ترے قرار رہا ہے مذہب سے دور حوث زر میں ہر شخص اندھا ہو چکا ہے زبان پر گریپٹ کیا اسی کا نام آزادی ہے ہم نے جو بات کہی دار و رسم تک پہنچی تم نے جو کام کیا خوب کیا سیاست ہو یا امامت علم ہو یا انصاف ہر طرف سے علمانیں مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور سوچ تو یہ ہے منزل بھی تھی امام بھی تھی حوصلہ بھی تھا منزل بھی تھی امام بھی تھی حوصلہ بھی تھا رہبر نے دو قدم بھی نہ چلنے دیا مجھے ہم آخر کس آزادی کی بات کرتے ہیں مقبودہ کشمیر کی یا بوسنیا کی ہیٹی کی یا سوماریا کی یا پھر اراب کی آزادی جو آج بھی طاقتوار کے پنجائے استبداد میں آزاد ہو کر بھی کہہ دی ہے جس جس کو تمنا ایک کلا ہے اسے کہہ دو دستاری سلامت نہیں رہتی ہے سروں پر کیا آپ انکار کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے بچائے ہوئے مکڑی کے جالے سے جو کمزور اور غریب قوموں کو قرضوں کا لالش دے کر آزادی ہے انسان اور سکون قلب کو سلف کر رہا ہے باری قرضوں کے بوجھ ترے تبی ہوئی پیلے چیروں وادی ہم وہ قوم ہیں جس کی آئندہ نسلیں بھی غلام ہو چکی ہیں کیا اب بھی ہم آزاد ہیں ہم کو جلا رہی ہے ہزین آگ پیٹ کی ان کو ہے آتش حوزر لگی ہوئی صوبہ سندھ کا جرگہ سسٹم کاروکاری کی رسم بد کیا یہ سب آزادی ہے نہیں ہماری سیاست منافقت جوٹ اور پراپیگنڈا کی سیاست ہے تبادلوں اور تقریروں کی سیاست ہے جہاں انسان کو اس کے جینے کی آزادی نہیں سانس لینے کی آزادی نہیں اور اگر کچھ ہے تو صرف حسین سپنے اور بات آئے فردہ ہے اور میں تو کہوں گا خبر اچھے دنوں کی دینے والے شکریہ دیجیں کہیں اب ایسی باتوں سے کسی کا دل دیلتا ہے پاکستانیوں بدلو سوچ بدلو پاکستان پاکستان زندہ بات